علمی لاغ کے تمام سامائین کو میرا سلام پہنچے ناصرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے کام عمرترین والدین کی جس میں ایک گیارہ سالہ بچی کے اپنے پندرہ سالہ بوائی فرنڈ کے ساتھ پریگنٹ ہونے اور ایک دس سالہ بچی کے اپنے ہی کزن کے ہاتھوں ریپ ہونے کے نتیجے میں پریگننسی کے تمام ترکسے شامل ہوں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اس بچے کی عمر صرف تیرہ سال تھی جب اس نے اپنی ایک کلاس کی بچی کے ساتھ سیکس کیا جس کے نتیجے میں وہ بچی گیارہ سال کی عمر میں ہی حاملہ ہو گئی اس بچی کی پریگننسی کو اس کی مدر نے نوٹس کیا جب انہیں لگا کہ ان کی بیٹی کا وزن بڑھ رہا ہے انہوں نے بچی سے کہا کہ وہ اپنی خوراک پر دھیان دیں لیکن جب انہوں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو وہ حیران رہ گئی کہ ان کی بیٹی تو پریگننٹ ہے گیارہ سالہ ایما اور بارہ سالہ شیان کے بیچ کھیل کھیل میں ہی کچھ ایسا ہوا کہ ایما حاملہ ہو گئی وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمسائے تھے ایما نے نو مہینے کے بعد ایک بیٹے کو جنم دیا جبکہ اس دن اس بچے کے باپ کی بارویں سال گرہ تھی اب دونوں تقریباً تیس سال کے ہو چکی ہیں اور دونوں کا بریک اپ اور طلاق بھی ہو چکی ہے ایما کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر کے خوشگوار زندگی گزار رہی ہے جبکہ شیان مختلف جرائم کی وجہ سے کئی مرتبہ جیل کی ہوا بھی کھا چکا ہے شیان اب چوری جیسے جرائم پیشوں میں ملوث ہو چکا ہے نمبر تھری سمانتھا گوڈ مین ایج دس سال سمانتھا گوڈ مین کا تعلق زمبابوے کے کسی گاؤں سے ہے سمانتھا کسی انجان آدمی کے ساتھ پریگنٹ ہوئی سمانتھا نے بتایا کہ وہ ایک لائبریری میں کھیل رہے تھے جب ان کی نظر ایک کتاب پر پڑی جس پر لڑکا اور لڑکی کی رومینس کرتے ہوئے تصویریں تھیں سمانتھا کا کہنا تھا کہ اسے دیکھ کر وہ بھی ویسے ہی کرنے لگے اور آہستہ آہستہ ان کو مزا آنے لگا اور وہ سیکس تک پہنچ گئے جس کی وجہ سے وہ پریگنٹ ہو گئی اور اس کا پیٹ بڑھنے لگا اس کا بڑھتا ہوا پیٹ دیکھ کر اس کی والدہ کافی پریشان ہونے لگیں جب انہوں نے اپنی دس سالہ بچی کو ڈاکٹر سے چیک کروایا تو اس وقت وہ چھ مہینے کی پریگنٹ تھی نو مہینے کی پریگنٹسی کے بعد سمانتھا نے چھ پاؤنڈ کی بچی کو جنم دیا نمبر فور ویلینشیا ایزائیویا دوہزار پانچ میں ویلینشیا صرف گیارہ سال کی تھی جب اس نے ایک بچی کو جنم دیا وہ اپنے چودہ سالہ بوائی فرینڈ کے ساتھ پریگنٹ ہوئی تھی ان دونوں کا تعلق تاجکستان سے ہے ویلینشیا اپنی پریگننسی سب سے چھپا رہی تھی اس کی تیچر کا کہنا تھا کہ وہ کلاس میں اچھا پرفام نہیں کر رہی تھی اور ہر وقت تنہا رہنے لگی تھی اور پھر ایک دن اچانک سکول میں اس کی طبیعت خراب ہوئی جب اسے حسبتال لے کر گئے تو پتا چلا کہ وہ تو ماں بننے والی ہے اس حادثے کے بعد ویلینشیا کبھی دوبارہ سکول نہیں گئی اور بچی کی پیدائش کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ مل کر اس کی پرورش کرنے لگی نمبر 5 ڈیفنی ایج نو سال 27 جنوری 2013 کو نو سالہ ڈیفنی اور اس کا 14 سالہ بوائی فرینڈ والدین بنے ڈیفنی نے ایک بچی کو جنم دیا ڈیفنی کا بوائی فرینڈ 2017 میں جب 18 سال کا ہوا تو اسے دس سال سے بھی کم عمر بچی کے ساتھ سیکس کرنے کے جرم میں تین سال کی قید ہوئی نمبر 6 کورڈیزا اینڈ ہیلائزو ایج گیارہ سال 2009 میں کورڈیزا نے ایک صحت مند بیٹی کو جنم دیا اس وقت کورڈیزا سکول کی سٹوڈنٹ تھی اور صرف گیارہ سال کی تھی اس کا تعلق بلگیریہ سے ہے اور جس دن کورڈیزا نے اپنی بیٹی کو جنم دیا اسی دن اس نے اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ شادی بھی کی کورڈیزا کے بوائی فرینڈ کو بھی ایک چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ سیکس کرنے اور اسے حاملہ کرنے کے جرم میں چھ ماہ کی قید ہوئی نمبر 7 سین میگویل گرل ارجنٹینہ کی یہ بچی بھی صرف گیارہ سال کی تھی جب پیٹ میں درد کی وجہ سے اسے ہسپتال لیا گیا ڈاکٹر کے چیک کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ تو سات مہینے کی پریگنٹ ہے لڑکی کا کہنا تھا کہ اس کے پندرہ سالہ کزن نے اس کے ساتھ ریپ کیا تھا اس کے بعد لڑکے کو جیل میں ڈال دیا گیا اور لڑکی نے ایک بیٹی کو جنم دیا نمبر 8 پولینہ اے 19 جنوری 2011 کو پولینہ اے نے دس سال کی عمر میں اپریشن کے ذریعے ایک بیٹے کو جنم دیا لڑکی نے اس بچے کے باپ کا نام بتانے سے انکار کر دیا لیکن اس کی دوست کا کہنا تھا کہ یہ اس کا پندرہ سالہ بوائی فرینڈ تھا جس نے اسے پریگنٹ کیا تھا نمبر 9 الفائی ٹائلر ٹائلر انگلینڈ کا کام عمر ترین باپ ہے اس سے پہلے انگلینڈ میں کوئی بھی اتنی چھوٹی عمر میں باپ نہیں بنا تھا ٹائلر نے تیرہ سال کی عمر میں اپنی پندرہ سالہ گرل فرینڈ کو حاملہ کیا الفائی ٹائلر کو انگلینڈ میں کافی شہرت بھی ملی تھی اس نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بچے کا بہت اچھا خیال رکھے گا لیکن بعد میں جب بچے کا ڈی اے نے ٹیسٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ تو الفائی کا بچہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور پندرہ سالہ لڑکے کا بچہ تھا جو کہ اس کی گرل فرینڈ کا ہمسایا تھا نمبر 10 اس لڑکی نے اکتوبر 2006 میں اپریشن کے ذریعے ایک بچی کو جنم دیا جبکہ اس کی ایج اس وقت صرف دس سال تھی وہ اپنی بڑی بہن کے ایکس بوائی فرینڈ کے ساتھ پریگنٹ ہوئی تھی جو کہ اس وقت چودہ سال کا تھا پیدائش دیتے وقت لڑکی کی ایج دس سال دس مہینے تھی تو ناظرین اب تک کیلئے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ہی اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے نشان کو دبا دیں